اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی اولاد کو چھوڑ رکھا ہے بلکہ بیوی کو بھی اطلاق دے دی اس نے نہیں شدی کر لی اب وہ بچہ جو اس سابقہ خامد سے ہے وہ نیا خامد پال رہا ہے تو کیا بڑے ہونے کے بعد اس بچے کے نیک عامال کا صلح اس کو اسی طرح ملے گا جس طرح ایک والد کو ملتا ہے یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیکی کی طرف توجہ دلانے والا رہنمائی کرنے والا نیکی کا رستہ دکھانے والا نیک رستے پہ چلانے والا اس کو اتنا عجل ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کے ساتھ بلکہ کسی بھی زی روح چیز کے ساتھ نیکی کرنے کو صدقہ قرار دیئے لیکل لی قابدین رطبین حسنہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے جان دیئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صدقہ ہوتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے اب صاف زہر ہے وہ بچہ اس کے پاس ہے اور وہ اس کی پرورش کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت کرنے والے پرورش کرنے والے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں تو اس میں کوئی یعنی اشکال کی بات نہیں ہے جو بھی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کسی کی نیکی بھی ضائع نہیں کرتے یہ تو بہت بڑی نیکی ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے عجل عظیم کی امید رکھنی چاہیے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور وہ انشاءاللہ اپنی رحمت کے مطابق عطا کرے گا بِذْنِ اللہ تعالیٰ واللہ وعلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی